مکدونیا کا الیکزنڈر بیس سال کی عمر میں بادشاہ بنا تئیس سال کی عمر میں مکدونیا سے نکلا اس نے سب سے پہلے پورا یونان فتح کیا اس کے بعد وہ ترکی میں داخل ہوا اور پھر ایران کے دارہ شکوا کو شکست دی پھر وہ شام پہنچا پھر اس نے یروشلم اور بابل کا رخ کیا پھر وہ مصر پہنچا پھر وہ ہندوستان آیا ہندوستان میں اس نے پورس سے جنگ لڑی اپنے عزیز از جان گھوڑے کی یاد میں حالیہ شہر آباد کیا مکران سے ہوتا ہوا واپسی کا سفر شروع کیا راستے میں ٹائ فائڈ میں مبتلا ہوا اور تین سو تئیس قبل مسیح میں تینتیس سال کی عمر میں بخت نسر کے محل میں انتقال کر گیا دنیا کو آج تک بتایا گیا کہ وہ انسانی تاریخ کا عظیم جرنیل فاتح اور بادشاہ تھا اور تاریخ نے اس کے کارناموں کی وجہ سے اسے الیکزنڈر ڈی گریٹ کا نام دے دیا اور ہم نے اسے سکندر یعنی بادشاہوں کا بادشاہ بنا دیا لیکن آج میں اکیسویں صدی کے انیسویں سال میں پوری دنیا کے مورخین کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے الیکزنڈر کو سکندر آزم کہلانے کا حق حاصل ہے میں دنیا بھر کے مورخین کو سکندر آزم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فتوحات اور کارناموں کے موازنے کی تاوت دیتا ہوں آپ بھی سوچئے الیکزنڈر بادشاہ کا بیٹا تھا اسے دنیا کے بہترین لوگوں نے گھڑ سواری سکھائی اسے عرستو جیسے استادوں کی صحبت ملی تھی اور جب وہ بیس سال کا ہو گیا تو اسے تخت اور تاج پیش کر دیا گیا جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ساتھ پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا تھا آپ رضی اللہ عنہ بھیڑ بکریاں اور اونٹ چراتے چراتے بڑے ہوئے تھے اور آپ نے تلوار بازی اور تیر اندازی بھی کسی اکیدمی سے نہیں سیکھی تھی سکندر آزم نے آرگنائزڈ آرمی کے ساتھ دس برسوں میں سترہ لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تھا جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دس برسوں میں آرگنائزڈ آرمی کے بغیر بائیس لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا اور اس میں روم اور ایران کی دو سپر پاورز بھی شامل تھیں آج کے سیٹلائٹ میزائی اور عابدوزوں کے دور میں بھی دنیا کے کسی حکمران کے پاس اتنی بڑی سلطنت نہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نہ صرف گھوڑوں کی پیٹ پر بیٹھ کر فتح کرائی تھی بلکہ اس کا انتظام و انسرام بھی چلایا تھا الیکزنڈر نے فتوحات کے دوران اپنے بے شمار جرنیل قتل کرائے بے شمار جرنیلوں اور جوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑا اس کے خلاف بغاوتیں بھی ہوئیں اور ہندوستان میں اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار بھی کر دیا لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کسی ساتھی کو ان کے حکم سے سرطابی کی جرت نہ ہوئی وہ ایسے کمانڈر تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے این میدان جنگ میں عالم اسلام کے سب سے بڑے سپہ سلار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معذول کر دیا اور کسی کو یہ حکم ٹالنے کی جرت نہ ہوئی آپ نے حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ کو کوفے کی گورنری سے ہٹا دیا آپ نے حضرت حارس بن قاب رضی اللہ عنہ سے گورنری واپس لے لی آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا مال ضبط کر لیا اور آپ نے حمس کے گورنر کو واپس بھلا کر اونچ چرانے پر لگا دیا لیکن کسی کو حکم عدولی کی جرت نہ ہوئی الیکزنڈر نے سترہ لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا لیکن دنیا کو کوئی نظام کوئی سسٹم نہ دے سکا جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دنیا کو ایسے سسٹم دیئے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہیں آپ رضی اللہ عنہ نے نماز فجر میں السلاة و خیر من النوم کا اضافہ کر آیا آپ رضی اللہ عنہ کے عہد میں نماز ترابی کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا آپ رضی اللہ عنہ نے شراب نوشی کی سزا مقرر کی سنِ حجری کا اجرا کیا جیل کا تصور دیا موزنوں کی تنخواہیں مقرر کی مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کرایا پولیس کا محکمہ بنایا ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی آپ پاشی کا نظام قائم کرایا فوجی چھونیا بنوائی اور فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا آپ رضی اللہ عنہ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں معذوروں بیواؤں اور بے آسراؤں کے وظائف مقرر کی آپ رضی اللہ عنہ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں سرکاری عہدداروں اور والیوں کے اساسے ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا آپ رضی اللہ عنہ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا آپ رضی اللہ عنہ نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹیبیلٹی شروع کی آپ رضی اللہ عنہ راتوں کو تجارتی کافلوں کی چوکی داری کرتے تھے آپ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں آپ رضی اللہ عنہ کا فرمان تھا کہ قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے آپ رضی اللہ عنہ کی مہر پر لکھا تھا عمر نصیت کے لیے موت ہی کافی ہے آپ رضی اللہ عنہ کے دسترخان پر کبھی دو سالن نہیں رکھے گئے آپ رضی اللہ عنہ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے آپ رضی اللہ عنہ سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی آپ کسی درخت پر چادر تان کر سایا کرتے تھے اور سو جاتے تھے اور رات کو ننگی زمین پر دراز ہو جاتے تھے آپ رضی اللہ عنہ کے کرتے پر چودہ پیون تھے اور ان پیوندوں میں ایک سرخ چمڑے کا پیون بھی تھا آپ رضی اللہ عنہ موٹا کھردرا کپڑا پہنتے تھے آپ کو نرم اور باریک کپڑے سے نفرت تھی آپ رضی اللہ عنہ کسی کو جب سرکاری عہدے پر فائز کرتے تھے تو اس کے اساسوں کا تخمینہ لگوا کر اور اگر سرکاری عہدے کے دوران اس کے اساسوں میں اضافہ ہو جاتا تو آپ رضی اللہ عنہ اس کی اکاؤنٹ بلچی کرتے تھے آپ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیت فرماتے تھے کہ کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا باریک کپڑے نہ پہننا چھنا ہوا آٹا نہ کھانا دربان نہ رکھنا اور کسی فریادی پر دروازہ بننا کرنا آپ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے اور آپ رضی اللہ عنہ کا یہ فکرہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے مائے بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا فرمایا میں اکثر سوچتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں کہ عمر بدل کیسے گیا آپ رضی اللہ عنہ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المومنین کا خطاب دیا گیا ناظرین اگرامی دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں آپ رضی اللہ عنہ کے عدل کی وجہ سے عدل دنیا میں عدل فاروقی ہو گیا آپ شہادت کے وقت مکروز تھے چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کی وسیعت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا قرض ادا کر دیا گیا اور آپ رضی اللہ عنہ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے کہ میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتہ بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا عمر کو بھگتنا ہوگی آپ رضی اللہ عنہ کے عدل کی یہ حالت تھی آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چروہہ بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا لوگو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا لوگو نے حیرت سے پوچھا تم مدینے سے ہزاروں میل دور جنگل میں ہو تمہیں اس سانے کی اطلاع کس نے دی چروہہ بولا کہ جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زندہ تھے میری بھیڑیں جنگل میں بے خوف پھرتی تھی اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا میں نے بھیڑیے کی جرت سے جان لیا کہ آج دنیا میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود نہیں ہے ناظرین اگرامی میں دنیا بھار کے مورخین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ الیکزنڈر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ کر دیکھیں انہیں الیکزنڈر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حضور پہاڑ کے سامنے کنکر دکھائی دے گا کیونکہ الیکزنڈر کی بنائی ہوئی سلطنت اس کی وفات کے پانچ سال بعد ختم ہو گئی جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں جس خطے میں اسلام کا جھندہ بھیجوایا وہاں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدایں آتی ہیں وہاں آج بھی لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں دنیا میں الیکزنڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا ہے جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بنائے نظام دنیا کے دو سو پینتالیس ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں آج بھی جب کسی داخانے سے کوئی خط نکلتا ہے پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے کوئی فوجی جوان چھ ماہ بعد چھٹی پر جاتا ہے یا پھر حکومت کسی بچے معذور بیوہ یا بے آسرہ شخص کو وظیفہ دیتی ہے تو وہ معاشرہ وہ سوسائٹی بے اختیار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو گریٹ تسلیم کرتی ہے وہ انہیں تاریخ کا سب سے بڑا سکندر مان لیتی ہے ماں سوائے ان مسلمانوں کے دیت احساس میں کلمہ تک پڑھنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی تھی کہ اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا اس پر جواہر لال نہروں نے مسکرا کر کہا تھا کہ افسوس آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے کہ ان کی تاریخ میں ایک عمر بھی تھا کہ ہم میں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر بن خطاب ہوتے ناظرین اگرامی ویڈیو کے آخر میں میں اردو ڈسکوری کے پلیٹ فارم سے تمام دنیا کے محرکین